بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکایت ہے کہ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں یا جو بچے ایٹ کلاس سے نائن کلاس ٹین کلاس میں ہوتے ہیں وہ تعلیم چھوڑ دیتی ہیں بچہ حفظ کر رہا ہے حفظ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ ہمیں سبق یاد نہیں رہتا اور کچھ جب کیونکہ قرآن حفظ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا اس کے لیے خوراک کا خاص خیار رکھا کریں کہ بچوں کیا جسے بچوں کی دماغ کو طاقت پہنچیں اس کا خاص خیار رکھیں اور جن بچوں مسار کے طور پر جن بچوں کے ذہن کمزور ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں وہ ڈر سے یہ ہوتا ہے کہ شیعتین کا حملہ ہوتا ہے جب شیعتین کا حملہ ہوتا ہے تو اس کا پہلا سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پڑھنے دینا جس کی وجہ سے ماں باپ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں پڑھتا مار پیٹ بھی اس کو ہوتی ہے گھر سے بھی مار پڑھتی ہے اور مدرسے بھی مار پڑھتی ہے لیکن باوجود اس کے کہ وہ پڑھنے کا نام نہیں لیتا کہ میں نے پڑھنا ہی بیسک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ذہنی کمزوری جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مسائل بنتے ہیں ادروائز جو ذہنی طور پر ٹھیک ہے لیکن یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے اس کے لیے کہ آپ کا حافظہ تیز ہو آپ کا سینہ کھل جائے اور آپ جو یاد کریں وہ آپ فوراں کیسے ہو جیسے ہٹس ہو گیا آپ کو آ یاد کیا آپ کل جا کے سنائیں تو آپ بھولیں گے نہیں اس کے لیے خاص وظیفہ اور ایک صورت ہے صور مدسر یہ آپ نے اگر روز پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے کہ روزانہ ایک بار صور مدسر پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اس کو پییں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا سینہ کھلے گا رماع کھلے گا یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ہے کوئی قرآن پڑھنے والا جسے میں پڑھا دوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی یاد کرنے والا جس سے میں یاد کرا دوں تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی طبیق دے اور ہمیں حفظ کرا جو بچے اسکول سے بھاگتے ہیں وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ ان کا پڑھنے میں دل لگے گا اور جیسے آپ چاہیں گے کہ اتنے نمبر آنے چاہیے ہیں اتنے ہی نمبر آنے ہیں انشاءاللہ عزیز ازمائی شرط ہے آپ روزانہ یہ کریں آپ خود نہیں پڑھ سکتے آپ کی والدہ آپ کی والد آپ کی گھر میں کوئی آپ کو پڑھ کے دے دے آپ خود بھی عمل کر سکتے ہیں بچہ خود بھی یہ پڑھ کے اپنے پر پانی بے دھنگ کریں اور اس کو پی لیں تو اس کے علاوہ آپ کوئی حسبی مسائل ہیں تو ان سے رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی